آپ سن رہے ہیں اتاو الحق قاسمی کی شہرہ آفاق کتاب شوقع آوارگی سب ہیڈنگ میں اور شوقع آوارگی تازہ ایڈیشن اگر آپ سچی بات پوچھیں تو سفر میں بہت مزا ہے مگر شرط یہ ہے کہ یہ سفر بے سرو سامانی کے عالم میں کیا جائے یعنی اس میں انگریزی والا سفر بھی شامل ہو میں جب انیس سو ستر میں آزم امریکہ ہوا تو میری جیب میں کل سات ہزار روپے تھے اور یہ جیب خرچ کے طور پر نہیں تھے بلکہ اس میں نہ صرف یہ کہ قرائے کے اخراجات بھی شامل تھے بلکہ امریکہ پہنچنے کے بعد تین چار مہینے کا خرچہ بھی انہی پیسوں سے چلانا تھا اس کے علاوہ دورانے سفر پیسوں کے حفاظت بھی ضروری تھی چنانچہ میں نے ایک شمڑے کی بلٹ تیار کرائی جس کی جیب میں رقم اور پاسپورٹ وغیرہ رکھ کر یہ بلٹ پینٹ کے نیچے بانتا تھا تاکہ چور سو سمجھ کر ہار ڈالے اتنی احتیاط کے باوجود میں کسی خضر صورت بزرگ کو دیکھتا تو ہاتھ فوراں بلٹ پر جا پڑتا کیونکہ مجھے یہ گوارہ نہیں تھا کہ ترکی کے کسی گاؤں میں زمین پر کپڑا بچھا کر بیٹھ جاؤں اور آوازیں لگانا شروع کر دوں کہ میرے مسلمان بھائیو میں مسافر ہوں اور اس کے جواب میں بقول فاروق کیسر کسی ستم ذریف سے یہ سننا پڑ جائے کہ میں کیا کروں اگر تم مسافر ہو میں کوئی بس تو نہیں ہوں میں نے سفر کے لیے بے سرو سامانی کی جو شرط آئیت کی ہے اس کی ایک شک یہ بھی ہے کہ انسان غیر شادی شدہ ہو چنانچہ جب میں سفر پر روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھا والد ماجد نے مجھے ایک دن اپنے کمرے میں بلائیا اور کہا کہ میں تمہارے امریکہ جانے کے حق میں بلکل نہیں ہوں لیکن اگر تم شادی کرا لو تو پھر ٹھیک ہے میں نے عرض کیا کہ اسی صورت میں میں امریکہ جانے کے حق میں نہیں ہوں میری زد مان لی جائے چنانچہ میرا سفر بہت خوشگوار گزرا کہ اس صورت میں سیعہ کو نہ بیوی یاد آتی ہے نہ بچے یاد آتے ہیں وہ سفر کی دھن میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا سفر میں اگر پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو انسان پتھر کا ہو کر رہ جاتا ہے ایک اور چیز جو سیاحت کے کباب میں ہڈی بنتی ہے وہ سیاہ کا رستوں اور مقامات سے بہت زیادہ باخبر ہونا ہے میں جب امریکہ کے لئے روانہ ہوا اس سے پہلے میں نے صرف ایک سفر تنہا کیا تھا اور وہ بابو ٹرین میں لاہور سے وزیر آباد تک کا تھا اس کے لئے بھی مجھے ایک ہفتے تک ہدایات دی گئی تھی کہ رستے میں کسی سٹیشن پر نہیں اترنا دروازے میں کھڑے نہیں ہونا کھڑکی میں سے سر باہر نہیں نکالنا کسی مسافر سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی اور زنانہ ڈبے کی طرف تو ہرگز نہیں جانا مگر امریکہ تک کے سفر میں مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا میرے لئے تو اس رستے میں نظر آنے والی تمام چیزیں بلکل نئی تھی چنانچہ میں حیرت سے ہر چیز کو تکتا تھا بہت سی نامانوس زبانوں والے ملکوں سے گزرتا رستے سے بھول جاتا کھانے پینے تک کی پرابلم ہوتی مگر یہی تو ایک سیاہ کی شان ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں نے واپسی کا سفر بھی بائی روڈ کیا اس حیرت سرخوشی اور سرمستی کے ساتھ جس کے بغیر سیاحت کسی چہلم میں شرکت کے لیے اختیار کیے جانے والے سفر میں تبدیل ہو جاتی ہے متذکرہ سیاحت کی جو کہانیاں آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں وہ میں نے شوک عوارگی میں جمع کر دی ہیں کچھ نہیں بھی کی اس لیے کہ شائعکین مجھ سے ٹائم لے کر علیدگی میں ملے ویسے میرے نزدیک اس کائنات کی مرکزی شخصیت انسان ہے اور ظاہر ہے جب میں انسان کہتا ہوں تو اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں چنانچہ میرے سیاحت نامے کا مرکزی کردار بھی انسان ہے خواہ وہ میونک کا حسمک سرمایہ دار ادھے بنجمن ہو نیو یار کا منشیات فروش جارج ہو ٹائم سکیئر کا امرت پرست ہو ویمن لیبریشن کی ہامی یونیورسٹی کی لڑکی ہو بابی دیہائم کا پرویز ہو استمبول کا محمد کنار ہو یونان کی میریلین اور پیرس کی زولہ ہو اور اولڈ پیپلز ہوم میں اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے وہ بوڑے والدین ہو جنہیں ان کے مصروف بچے ان اداروں میں جمع کروا کے خود مشینوں کے پیئے بن گئے ہیں چنانچہ میں نے تو اس دنیا کو اس دنیا میں بسنے والے کے حوالے سے دیکھا ہے لہٰذا اگر آپ کو شوق عوارگی میں امارتوں کا احوال نہ ملے تاریخ اور جغرافیہ نظر نہ آئے تو میرے سیاحت نامے کے کرداروں سے مل لیں ممکن ہے وہ آپ کو یہ سب معلومات زیادہ بہتر طریقے سے فراہم کر دیں میں امریکہ جاتے ہوئے لاہور سے کابل بزریہ جہاز کابل سے لیکسنبرگ تک ہائی روڈ اور لیکسنبرگ سے سنٹ لویس تک بزریہ جہاز گیا تھا واپسی پر میں روٹ تبدیل کر کے زاہندان کے راستے پاکستان آیا تھا یہ دونوں سفر میں نے کیے بھی مختلف موسموں میں تھے اور یوں ان سب راستوں اور سب موسموں سے پیری دوستی ہو گئی میں نے اس دوستی کی روداد اپنے سفر نامے میں بیان کی ہے بس اتنا ہے کہ بعض مقامات پر کاتب دوست نے کچھ نام اولپل کر دیئے ہیں یعنی کہیں پرویز کو مسود اور کہیں مسود کو پرویز کر دیا ہے اور ایک جگہ تین چاہ لائنے پیسٹ ہونے سے رہ گئی ہے جس کے نتیجے میں میں ڈائریکٹ امریکہ پہنچ گیا ہوں اس کے علاوہ بھی کتاب میں کچھ مقامات آہو فگاں ہیں اور اس میں کاتب یا پیسٹر کا کوئی قصور نہیں میرا بھی کوئی قصور نہیں کیونکہ میں اس وقت ستائیس سال کا صحت مند نوجوان تھا اور ینٹل کالج کے زمانے میں میرا ایک دوست بہت سالے شخصیت کا مالک تھا مخلوط تعلیم کے اس ادارے میں وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتا بس جس سے ٹکرانا ہوتا اس سے جا ٹکراتا میں بھی اس زمانے میں بہت سالے نوجوان تھا چنانچہ صفر نامے میں چار پانچ مقامات ایسے آئے ہیں جہاں میں بھی نظریں جھکا کر چلتا ہوں اور یہ سوچ کر چلتا ہوں کہ اگے تیرے بھاگ لچیے اور آخر میں ایک ضروری بات جس دور میں میرا یہ صفر نامہ جناب احمد ندیم قاسمی کے فنون میں شایع ہوا وہ میرے صحافتی دور کا آغاز تھا چنانچہ یہ میری پہلی عدبی تحریر تھی جو میں نے قاسمی صاحب کی شفقت اور ان کی مسلسل حوصلہ افضائی کے نتیجے میں مکمل کی اس زمانے میں ابھی صفر ناموں کی وبا بھی نہیں پھیلی تھی چنانچہ کارین اور نقادوں کے حلقے میں واوا بھی بہت ہوئی مگر جب صفر نامہ وائرس کی طرح پھیلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ صفر نامے پڑتے ہیں اور اس کے بعد اپنے وطن میں ان کا دل ہی نہیں لگتا اور وہ ویزوں کے حصول کے لیے کوچہ رکیب میں بھی سر کے بل جانا شروع ہو جاتے ہیں اس خواہش کے پیچھے ہمارا غیر منصفانہ معاشی نظام کانونٹ کیتھڈرل ایچسن کالج امریکن سکولز طبقاتی اونچ نیچ خود گھرز روئیے اور مور اوور کے طور پر صفر ناموں کی ترگیب بھی شامل ہے چنانچہ ہوتا یوں کہ یار لوگ مسلح جدو جہد کے بعد امیگرنٹ ویزا حاصل کرتے ہیں اور پھر امریکہ یا یورپ میں جا آباد ہوتے ہیں ہنیمون پیریٹ یعنی ابتدائی زمانہ تو بہت اچھا گزرتا ہے مگر پھر ایک دن یوں ہوتا ہے کہ گھر سے والد یا والدہ کی وفات کی اطلاع ملتی ہے جس نے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے آخری وقت تک اپنی آنکھیں کھلی رکھیں مگر وہ جنازے کو کاندہ دینے بھی نہ بور سکا اسی طرح ایک دن وہ اپنی بیٹی کے کمرے پھر ایک دن اسے اپنا کلچر یاد آتا ہے اپنی گلیاں کچھے یاد آتے ہیں بہن بھائی کی شکلیں اور دوستوں کی محفلے یاد آنے لگتی ہیں اپنے موسم یاد آتے ہیں اپنے وطن کی ہوایں یاد آتی ہیں اپنی زبان کے چسکے یاد آتے ہیں مگر اس وقت تک سنتی معاشرے میں اس کی حیثیت موبل لائل سے زیادہ نہیں ہوتی وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا چنانچہ اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پھر وہ گوروں کے قبرستان میں یا اس قبرستان میں مسلمانوں کے لئے مقصود کسی گوشے میں زمین اڑ کر سو جاتا ہے میں نے صرف سیاحت نہیں کی میں اس دیکھنے میں خوبصورت مگر اندر سے ہولناک معاشرے میں ڈیر سال رہا بھی ہوں چنانچہ میں اپنے سفر ناموں میں یہ انقریب دکھاتا رہتا ہوں کہ میری خواہش ہے ہم اسی معاشرے کو خوبصورت بنائیں جس میں ہم نے اور ہماری آئندہ نسلوں نے اپنی ثقافت اور اپنی روحانی قدروں کے سبز کارڈ ہی نہیں سبز آنکھیں بھی اداس چھوڑ کر بطن واپس آ گیا تھا کہ مجھے وہاں کے خوبصورت گورے قبرستان میں کسی امریکی بڑے کے پہلو میں دفن ہونا پسند نہیں تھا میں تو مارڈل ٹاؤن کے گندے مندے قبرستان میں اپنے والد اور والدہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں میرے لئے میری مٹی سب کچھ ہے مجھے اس میں درود و سلام کی صداییں سنائی دیتی ہیں سب ہیڈنگ لاہور جنوری انیس ستر پندرہ جنوری انیس ستر کی چھٹھٹی ہوئی صبح کو مجھے اور مسعود کو امریکہ کے لئے روانہ ہونا تھا میں نے اور مسعود نے سفر کے تمام انتظامات کر لئے تھے گھر میں اببا جی تھے اور اببا جی ابھی اسے اداس ہو گئے تھے اور وہ آخری لمحے تک روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر میں اپنی ہٹ پر اڑا رہا مسعود پر بھی بہت پریشر پڑھ رہا تھا اسے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ایک مہینے کے اندر اندر تمہیں پسند کی نوکری دلا دی جائے گی گو اس کا کہنا تھا کہ اب وہ اس جانسے میں نہیں آئے گا مگر اس کا رویہ ہمیشہ کی طرح ابھی ڈھل مل تھا تاہم میں نے اس کی طرف جانا ترک کر دیا تھا اور کیونکہ دونوں کے والدین اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بیٹے کو خراب کرنے والا دوسرا فریق ہے چنانچہ ہم دونوں باہر کہیں ملتے اور پھر ہمیشہ کی طرح گھنٹوں اداس رستوں پر بلا مقصد گھومتے رہتے میں نے اپنا ہونڈا فروغ کر دیا تھا ہیدرابا جا کر زیا بھائی جان سے بھی مل آیا تھا اور کچھ رقم بھی ان سے بٹور لی تھی اببا جی نے بھی آخری وقت میں اپنی ساری پنجی میرے حوالے کر دی تھی اور اب صرف کوچھ کا مرحلہ باقی رہ گیا تھا مگر سب کچھ ہو جانے کے باوجود دل کو یقین نہیں آتا تھا کہ ان دیکھے رستوں کا سفر قریب آ گیا ہے دو روز پیش تر میں نے مسود کو فون کیا کہ میں برف خانے کے چوک میں ہمشیرہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں سو وہ گاڑی لے کر مارڈل ٹاؤن پوسٹ آفیس کے قریب پہنچ جائے بیس پچیس منٹ میں وہ اپنی نیچو اور جے بلوک سے ہوتے ہوئے فروز پور روڈ کی طرف ہو لیا اچھے کے قریب پہنچ پہنچ تر ٹریفک کی بے اعتدالیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہر بار مسود کے مو سے مغل ذات کا طفان ابل پڑتا مگر مجھے آج نہ جانے یہ سب کچھ کیوں برا نہیں لگ رہا تھا میں بچوں کی طرح کھڑکی سے گردن باہر نکالے ریڑیوں تانگوں گڑوں سائیکلوں سکوٹروں بہنسوں اور انسانوں کے بھور کو مہویت سے دیکھنے میں مصروف تھا نفسہ نفسی کا وہ عالم تھا کہ لگتا تھا روز محشر کی رہرسل ہو رہی ہے دیواریں اشتہاروں اور تحریروں سے پر تھی قوت مردی کی بحالی کے لیے سوزاق اور آتش کے علاج کے لیے خارش دور کرنے کے لیے اور قسمت کا حال وغیرہ جاننے کے لیے بے شمار پتے درج تھے اکثر جگہوں پر لکھا تھا دیکھو گدہ پشاب کر رہا ہے جہاں جلسوں کے اعلانات تھے جلسوں کی اپیل تھی آمریت مردہ بات تھا اور منٹو پارک میں شاہی دنگل کا اعلان درج تھا ایک بارات گزر رہی تھی دولہ چہرے پر سہرہ سجائے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور ایک ننہ منہ شبالہ اسے پیچھے سے تھامے سڑک سے دس بارہ دہاتی مردوں اور عورتوں کا ایک جلوس آتا دکھائی دیا وہ سب ننگے پاؤں تھے ان کے آگے ڈھول والا تھا وہ ڈھول کی تال پر دیوانہ وار رکس کر رہے تھے غالباً ان کی منت پوری ہوئی تھی اور اب وہ شکرانے کے اظہار کے لئے داتا دربار جا رہے تھے اب ہم مزنگ چنگی اور ہسپتال سے ہوتے ہوئے گوال منڈی میں تاخل ہو گئے تھے جہاں کھوے سے کھو اچھل رہا تھا اور ریڈیوں اور چھابڑیوں کی مختات تھی ایروس سینما کے دروازے پر گامی چولوں والا اپنی پرات انگیٹی پر دھرے بیٹھا تھا اور اس کے گرد کاکوں کی بھیڑ لگی تھی بچ کے باؤ جی گنڈیری پیڑے ککڑ بول دیا مکڑے کھول دیا ریوڑیا پیٹھی والے لڈو گرم اور ایسی بہت سی صدائیں گڑ مٹ ہو کر سنائی دے رہی تھی ایک پہلوان نمہ شخص دھوتی کو منی سکرٹ بنائے بکرے کو ہاں کے چلا جا رہا تھا جسے اس نے گھوٹے کناری والے رنگین دوبٹے سے ڈھاپا ہوا تھا ایک کٹی ہوئی پتنگ فضا میں ڈول رہی تھی اور اسے لوٹنے کے لیے بچے اور کئی بڑے دکانوں سے نکل نکل کر این سڑک کے بیچ میں جمع ہو گئے تھے ہلوائی کی دکان پر رنگ برنگی مٹھائیاں نیچے سے اوپر کی طرف تھالوں میں سجی ہوئی تھی اور وہ چوکی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا برابر والی دکان کساب کی تھی ایک کنڈے کے ساتھ ایک بکرہ لٹکا ہوا تھا اور کسائی اپنے گندے پاؤں اور بڑے ناخنوں والی انگلیوں میں چھوری پسائے گاکوں کے لئے گوشت کاٹ رہا تھا امرت سری باکر خانیوں اور کلچوں کی دکان پر ایک بڑے سارے کڑاہے میں ایک لڑکا کھڑا اچھل اچھل کر پاؤں سے میدہ گند رہا تھا ایک رڑے میں اناش سے بھری ہوئی بوریاں لدی ہوئی تھی اور ایک فاقہ زدہ شخص اس میں جتہ کھینچے لیے جا رہا تھا مسود نے میری رہنمائی پر برف خانے کے چونک سے دائیں جانب گاڑی مور لی اور میں اسے نرالے کی دکان کے قریب کھڑا ہونے کا کہہ کر برابر والی تنگ گلی میں چلا گیا نکڑ پر ایک بڑا شخص سگرٹ بیچ رہا تھا اور گاہک سے وصول شدہ سککوں کو ایک آنکھ میج کر دوسری سے بگور دیکھنے میں مصروف تھا ایک تھڑے پر دھوتی میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ خارش کے لیے نہایت قابل اعتراض حالت میں متحرک تھا ذرا آگے ایک سترہ اٹھرہ سال کا لڑکا بڑے پیار سے اپنے بوڑے باپ کے سر میں تیل لگا رہا تھا کھڑکیوں کے دریچے کھلتے اور بند ہوتے ناک پر پٹکا باندے اور سر پر گندگی کی ٹوکری اٹھائے چلی آ رہی تھی پاس سے گزرتے ہوئے نوجوان نے اسے دیکھ کر ایک آنکھ میچی اور بے سوری آواز میں ایک فلمی گیت کے بول دہرانے لگا ایک مکان کے باہر سراج خسرا سر پر اورنی لیے اور کی اوپر سے کسی نے کھڑکی کھولی اور گردن باہر نکال کر افسردہ لہجے میں کہا اللہ کے بندوں لڑکا نہیں لڑکی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے کھڑکی بند کر دی سراج نے گھنگرو اتار دیئے اور اللہ اس کے نصیب اچھے کرے کی دعا دیتے ہوئے سر جھکا کر چھپکے سے آگے بڑھ گیا میں غلام حسن رفوگر کی دکان کے ساتھ والی گلی میں مڑ گیا آپی کے مکان کا دروازہ کھلا تھا میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے بڑھ کر گلے لگا لیا تم تو واقعی جا رہے ہو ان کی آنکھیں پر نم ہو گئیں ہاں مگر آخر کیوں یہ تو میں بھی نہیں جانتا مگر یہ تو سوچو ابباجی تمہارے گم میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں یہاں میں ان کے لئے کیا کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ دیکھ کر کڑھتے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو مگر میرے لئے انہیں مکمل طور پر خوش رکھنا بلکل ممکن نہیں شاید باہی رہ کر ان کے بڑھاپے کو زیادہ بہتر طور پر سہارا دے سکوں اچھا ایک وعدہ کرو آپی نے دوبٹے سے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا کیا تم وہاں کسی میرے سے شادی نہیں کروگے اچھا نہیں کروں گا اگر تم نے وہاں شادی کر لی تو ہمارے سارے چاؤ دل میں ہی رہ جائیں بہنوں نے تمہیں دلہ بنانا ہے تمہارے سر پر سہرے دیکھنے ہے تم سے باگ پڑائی لینی ہے دھولک بجانے ہے اور چاند جیسے دلہ گھر میں لانی ہے آپی جذباتی ہو گئی اچھا بابا نہیں کروں گا شادی میں نے پیار سے انہیں تھبکی دیتے ہوئے کہا اسی اسنا میں بھانجے بھانجیاں میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے مظہر باہر گلی سے بھاگتا ہوا آیا اور شہزادہ مامو کہہ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اس ایک کمرے کے مکان کے ایک کونے میں چولا جل رہا تھا اور یہی کونہ باورچی خانہ بھی تھا میں نے سب بچوں کو باری باری گلے لگا کر پیار کیا اور آپی سے نظریں ملائے بغیر نکل گیا انہوں نے دوبٹے کا پلو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا اور رو رہی تھی ہیئر پورٹ پر سارے رشتے دار دوست جمع تھے گلزار وفا نے ایک بڑی وین کا بند بس کیا تھا اور ان سب کو یہاں لے کر آیا تھا ادریز جلو اور باقی کچھ دوست اپنی اپنی کاروں میں آئے تھے میں کبھی دوستوں اور کبھی عزیزوں کے پاس جا کھڑا ہوتا تاہم مجھے مسود کا بڑی شدت سے انتظار تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا ہم دونوں نے اسی فلائٹ میں امریکہ کے لئے روانہ ہونا تھا اس کے دوستوں یا رشتے داروں میں سے بھی کوئی یہاں موجود نہ تھا اتنے میں وہ مجبعہ بھی دکھائی دیا وہ اکیلا تھا اس کے ہاتھ خالی تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا یار فلحال نہیں جا سکتا دو ایک مہینے بعد آوں گا اس نے مجھے ہوئے انداز میں کہا مگر کیوں حیرت سے میری آنکھیں باہر کو نکل آئیں ممی کہتی ہے کچھ دیر اور انتظار کر لو اگر ملازمت کا بندو بس نہ ہو تو پھر بے شک چلے جانا تمہاری مرضی میں نے بوجل دل سے کہا اور مو دوسری طرف پھیر لیا ابا جی ایک کونے میں افسدہ کھڑے تھے میں چوروں کی طرح ان کے پاس گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تمام بہنے برکے میں لپٹی ان کے پہلوں میں موجود تھی مائک سے جہاز کی روانگی کا اعلان ہو رہا تھا اور مسافروں سے اپیل کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر پہنچ جائیں ابا جی نے آگے بڑھ کر اپنے نخیف ہاتھوں سے مجھے گلے لگا لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ دیدہ ہو گئے میں بوجل اور ان کی آنکھوں میں برسات تھی اگلے روز میرا جہاز امریکہ کی میسوری سٹریٹ کے سنتی شہر سینٹ لویس پر لینڈ کرنے کے لئے پر تول رہا تھا میں نے بیگ میں سے عبداللطیف اکتر کی توفہ دی ہوئی ڈائری نکال جس پر لکھا تھا عطا کاسمی کے